ہامابدی پارٹی کی کلے اور پارٹی نیتا دوارہ کیے گئے سٹنگ آپریشن کی بات کریں اس سے پہلے اروند کے جروعات سے جڑی ایک اہم خبر آپ کو بتا دیں ڈلی کے مکہ منتری اروند کے جروعات کی طبیعت بگڑ گئی ہے کہ جروعات کا شکر لیول تین سو کے پار پہنچ گیا ہے ان کی خانسی بھی بڑھ گئی ہے اس لیے پرسوں سے وہ علاج کے لیے نیچروپیتی سینٹر میں رہیں گے دس دن تک نیچروپیتی سینٹر میں ان کا علاج ہوگا آگے بڑھتے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر عام آدمی پارٹی میں جاری گریوت پر پہلی بار پارٹی کے راستری سنیوجک اور ڈلی کے مکہ منتری اروند کے جروعات کا بیان آیا ہے کہ جروعات نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ پارٹی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اس سے وہ بہت دکھی ہیں ڈلی کی جنتہ نے آب آدمی پارٹی پر جو بشواس کیا ہے اس کے ساتھ وہ ایک ویواد دھوکا ہے جنتہ کے بھروسے کو کسی بھی حالت میں ٹوٹنے نہیں دیں گے عام آدمی پارٹی میں کچھ نیتاؤں نے شانتی بھوشن، پرشانت بھوشن، یوگیندر یادب کے خلاف مرچہ کھل رکھا ہے ان کا اروپ ہے کہ تین نیتہ کے جریوال کے خلاف ساجی شرچ رہے ہیں نیتاؤں پر کل ہونے والی پارٹی کی راستری کارکارنی کی بیٹھک میں فیصلہ لیا جائے گا کل پی اے سی کی بیٹھک میں عام آدمی پارٹی کوئی بڑا فیصلہ لے سکتی ہے پارٹی کا ایک گھٹ تینوں نیتاؤں کے خلاف کاروائی کے پکش میں ہے حالکہ اس میٹنگ میں پروشانت بھوشن شامل نہیں ہوں گے کل صاحب جارے ہیں ڈیلے میں بھی بیٹھنگ کیسے ابھی ابھی کلیر نہیں ہے میرے لیے جانا مشکل ہے کیونکہ میں نے یہاں پر بہت ساری میٹنگز ہماری یہاں پر سمبھاونا کو لے کر فکسٹ ہیں ڈیموکریٹک پارٹی ہے لوگتانتر میں ایسا چلتا رہتا ہے کسی کے شکوے کسی کے گلے اور اسی کو لوگتانتر کہتے ہیں کہ ایک ہی بات کو لے کر ہر ایک کا اپنا اپنا مت ہو سکتا ہے اور جس طرف بہومت ہوگا وہ صحیح مانا جائے گا تو کل نیشنل اگزیکٹیو کی میٹنگ میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور اگر ان کو کوئی شکوہ ہے تو انہوں نے اپنا رکھ دیا اور کل بھی نیشنل اگزیکٹیو میں ان کا بھی مطلعہ لیا جائے گا اور اس کے بعد بہومت کے ساتھ فیصلہ کر جائے گا دیکھیں ہر کوئی کہتا ہے کہ چھوٹے کاری کرتاؤں پر تورنت کاروائیاں ہو جاتی ہیں اور بڑے نیتاں ہمیشہ بچ جاتے ہیں اگر بڑے نیتاؤں کے خلاف بھی پکتہ ثبوت ہیں کہ انہوں نے چناف کے دوران یا بعد میں بھی میڈیا کے مادھیم سے پارٹی کی انٹرنل میٹرز کو باہر پبلک کیا ہے یا اسے جو ہے آپ نے کمزور کرنے کے پریاس کیا ہے تو مجھے لگتا ہے بلکل ادھارن پیش ہونے چاہیے کہ کاری کرتا زمین کا ہو اور چاہے جو وہ بڑا نیتا ہو تو آم آدمی پارٹی میں پچھلے کچھ دنوں سے پارٹی میں خطوں کی وجہ سے خلبلی مچی ہوئی تھی اور اب ایک آڈیو سیڈی سے اڑکم مچ گیا ہے یہ سیڈی ایک پترکار کسٹنگ آپریشن کی ہے جس سے پارٹی نیتا یوگیندر یادہ برطری کے سے فس گئے ہیں ایک آڈیو سیڈی نے آم آدمی پارٹی میں بھوچالا دیا ہے اس سیڈی کی وجہ سے پارٹی کے بڑے نیتا یوگیندر یادہ اس سوالوں کے گھیرے میں ہے اور اس سیڈی کے آدھار پر پارٹی یوگیندر یادہ برطری کے خلاب کڑی کارروائی کر سکتی ہے آڈیو سیڈی میں دو لوگوں کی باتچیت ہے آم آدمی پارٹی کے کاریکر تھا اور اس وقت مکہ منتری ارون کجریوال کے پی اے ویبھاو کمار نے پترکار چندر ستاڈوگرا کو فون کیا باتچیت میں پترکار نے یوگیندر یادہو کا ذکر کیا جن کے ذریعے انہیں پارٹی کی اندرونی خبر حاصل ہوئی تھی ارون کجریوال کا پی اے بننے سے پہلے ویبھاو کمار کجریوال کے بیہت قریبی رہے 29 اگس 2014 کو انہوں نے دا ہندو اخبار کی پترکار چندر ستاڈوگرا کو فون کیا اور اسی دن اخبار میں فیڈنگ پرومیس آف دا انڈین سپرنگ ہیڈر نام سے چھپی خبر کے بارے میں بات کی دا ہندو میں چھپی خبر میں لکھا تھا آم آدمی پارٹی کی ہریانہ یونٹ نے راجے میں پارٹی کا بہت مزبور ڈھاچہ کھڑا کر دیا تھا راجے کے زیادر پارٹی کاریکارتا چناؤ لڑنے کے لیے کافی اتصاہی تھے راشتریے کاریکارنی بھی چناؤ لڑنے کے پکش میں تھی لیکن پارٹی کے راشتریے سے ہو جک ارون کجریوال نے ویڈو لگا دیا اور آم آدمی پارٹی نے ہریانہ ویدھان سبح کا چناؤ نہیں لڑا کہ جریوال کا یہ فیصلہ آلوک تانترک تھا جب یہ خبر اخوار میں چھپی تو بیبھاو کمار نے پترکارن کو فون کیا باتچیت کی اور یہ باتچیت ریکارڈ کر لی پترکارن کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ اس کی باتچیت ریکارڈ کی جا رہی ہے آپ نے جو خبر لکھی ہے وہ غلط ہے آپ کی لکھی ہوئی خبر کے تتھیوں میں کئی غلطیاں ہیں آم آدمی پارٹی کے ایک بڑے نیتا سے میری بات ہوئی تھی اسی آدھار پر میں نے ایک خبر لکھی ہے آپ کو یہ بات کس نیتا نے بتائی یوگیندری آدھو نے مجھے اور چار دوسرے پترکاروں کو ناشتے پر بلایا تھا اسی دوران باتچیت میں جانکاری ملی تھی اس باتچیت کا استعمال پارٹی یوگیندری آدھو کے خلاف کر سکتی ہے اس آڈیو سیڈی کے سامنے آنے کے بعد یوگیندری آدھو بیک فوٹ پر نظر آ رہے ہیں راجنیتی میں بیواد کا ہونا متبھید ہونا سامانی ہے انیبار ہے بس متبھید کا منبھید نہیں ہو جانا چاہیے اتنا دھیان رکھنا چاہیے کچھ انتر ہوتے ہیں رہتے ہیں ایک ہی چیز کو کیسے پہنچنے کے الگ لگ راستے ہوتے ہیں اس کیوں لے کے بھی بیواد ہو سکتا ہے لیکن میں اسے اتنی بڑی چیز نہیں مانتا اتنا بڑا ہونا نہیں چاہیے اس پورے معاملے میں کئی سوال بھی اٹھ رہے ہیں ایک بڑا سوال یہ کہ کیجریبال کیسے ہوگی بیبھاو کمار نے پترکار سوئی باتچیت ریکار کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ بیبھاو کمار نے ایسا ارون کیجریبال کے کہنے پر کیا تھا باتچیت کا یہ اوریو 26 فروری کو آم آدمی پارٹی کی راشتر کاریکارنی کی بیٹھیک میں رکھا گیا تب سے پارٹی کی اندرونی کلحہ ساربجنک ہو گئی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ یوگیندر یادف پر کارروائی تا ہے اور اس وقتی بڑی خبر یوگیندر یادف نے اس معاملے میں اخبار پر سوال اٹھا ہے یوگیندر یادف نے فیس بک پر لکھایا کہ ناشتے پر ہوئی باتچیت کی خبر چھاپی گئی پھر یہ بات لیک کی گئی کہ باتچیت حصے ہوئی تھی یوگیندر نے کہا کہ وہ باتچیت انوپ چاریک تھی پھر بھی خبر لکھنے والی ریپورٹر پر اخبار نے کارروائی کیوں نہیں کی تو آپ کے اس جھگڑے نے بی جے پی اور کانگریس کو موقع دے دیا ہے دونوں دل عام آدمی پارٹی پر سوال لگا رہے ہیں یہ ساجیس کرنے والوں کی ہی پارٹی ہے اور ایک دن ایسا آئے گا جب کیجریوال اکیلے ملیں گے اس نے مجھے کوئی آشیر نہیں لگ رہا ان کی آپس میں جو لڑائی چل رہی ہے یہ سوارتھوں کی ٹولی ہے عام جنتہ کی آڑ میں اپنے دنیا چلانے والے لوگ ہیں اور ایسا ہی ہونا ہے سوابہ بھی دیکھیں ویسے تو یہ عام آدمی پارٹی کا آندھرونی عملہ ہے پر صاف طور پر جو عام آدمی پارٹی سب سے زیادہ ڈیمکریسی کی بات کرتی تھی انٹرنل ڈیمکریسی کی بات کرتی تھی انہی کے نیتہ یہ اجاگر کر رہے ہیں کس طرح کی آٹوکریسی عام آدمی پارٹی میں چل رہی ہے